السلام علیکم everyone welcome back to my channel آج ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہائٹ جب بچوں کی ہائٹ گروہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے ٹائم پر تو پیرنٹس اسپیشلی بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں سمٹائم اور بہت زیادہ فکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایسے پیرنٹس کو کہوں گی کہ آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں 5 years سے onward 20 years تک کی ایج میں تو آپ 5 years کے بعد اگر آپ کو لگ رہے کہ ان کا قد نہیں نکل رہے تو آپ ان کا ایک بار growth hormone کا test ضرور کروا دیجئے اور tonsillitis ایسی problem ہے tonsils اگر آپ کے بچوں کی گئرے میں ہیں تو آپ ان کا علاج ضرور سب سے پہلے کروائیں کیونکہ اگر tonsils ہوتے ہیں تو تب بھی قد نہیں نکلتا ہے بچوں کا تب بھی ہماری height increase ہونا روک جاتی ہے اب میں آپ کو جو ایک method بتاؤں گی اس کے تھرو ان دو چیزوں کے تھرو آپ اپنے بچوں کی height 100% grow کر سکیں گے اور آپ نے یہ regularly use کرنا ہے بلکل skip نہیں کرنا ہے اپنے بچوں کو دینا اور ابھی آپ آگے دیکھیں گے پہلے میں ان کو powder کر رہی ہوں ان دونوں چیزوں کو ایک ہے اس میں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہ sesame seeds یعنی کیوں سفید تل سفید تل میں نے لیے ہیں 200 گرام آپ 100 گرام بھی لے سکتے ہیں دونوں چیزوں کو بلکل ہم نے equal quantity میں لینا ہے سفید تل یعنی کی سیسمی seeds are an excellent source of calcium and magnesium healthy fats, protein, vitamin b, minerals, fiber, antioxidants and other beneficial plants, compounds regularly eating substantial portions of these seeds may aid blood sugar control combat arthritis pain and lower cholesterol sesame seeds are excellent source of magnesium and calcium both of which helps your bone grow healthy and strong calcium جو ہے آپ کی bones کو grow کرنے کے اندر بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری کرتا ہے وہ اور آپ کے nerve signal transmissions میں بھی help کرے گا یہ sesame seeds اور muscle movement اور اس کے علاوہ blood vessel functions and hormone release کے problems کو بھی ہے سیٹل ڈاؤن کرے گا اور آپ یقین کریں یہ اتنا زیادہ کیلشم کا خزانہ ہے نا sesame seeds میں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی یہ اتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گا آپ کے بچوں کے پر اگر آپ کی bones سٹرونگ ہوں گی bones healthy ہوں گی آپ کی اور گروہ کرے گی تو آپ کا بچہ گروہ کر سکے گا اور جو sesame seeds کے اندر چیزیں ہیں اللہ تعالی نے جو اس کے اندر چیزیں دالی ہیں وہ سب آپ کے بچے کی ہائٹ گروہ کرنے کے لیے اتنی ضروری ہے اتنی beneficial ہے تو ہم نے اس کا powder بنا لیا ہے اور اب ہم لے رہے ہیں ازگن ناگوری یہ زمانہ قدیم سے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے فوائد شایدہ اس سے واقع نہیں ہیں ازگن ناگوری ان کو اس کا دوسرا نام ہے انڈین جنسن بھی اس کو کہا جاتا ہے ان roots کو انڈین جنسن بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں پروٹین کے اندر اور کیلشم کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے وہ ہماری جسم کی نشر نما کرتا ہے اور قوت مدافیت کو بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ازگن ناگوری ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منرلز رکھے ہیں میں منرلز کا خزانہ رکھا ہے وہ ہمارے بلڈ میں موجود گلوکوز کی مقدار کو احتدال میں رکھتا ہے یہ جسم میں کینسر کے جراسین کی افضائش کو رکھتا ہے یہ ذہنی تناہوں کو دور کرتا ہے جسم کو آرام پہنچاتا ہے اس کا استعمال دبلے پتلے بچوں کے لیے نہایت مفید ہے کمزور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ بہت زیادہ اور اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پروٹین کا خزانہ منرلز کا خزانہ اور کیلشم کا خزانہ رکھا ہوئے جو اتنا ضروری ہے ہمارے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشر نما کے لیے ان کی ہڈیوں کو گرو کرنے کے لیے تو یہ دو چیزیں آپ نے پاودر بنا کر ہم وزن رکھ لینی ہے اپنے بچوں کو کس طرح دینا ہے میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں میں نے ایک ڈرائی ائر ٹائٹ بوٹل میں ان دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کر یعنی کہ آپ ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرام بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں ٹو ٹو ہنڈرڈ گرام لیا ہے دونوں چیزوں کو ایکوال پاودر بنا کر میں اس چیشی کو اچھے سے شیک کروں گی تاکہ دونوں پاودر اچھے سے یک جاں ہو جائیں اچھے سے مکس ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اب میں لوں گی ون گلاس آف ملک اور یہ اپنے بچوں کو ڈیلی رات میں سوتے وقت دینا ہے آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو دن میں دو بار بھی دے سکتے ہیں صبح کے وقت اور رات کے وقت اور چاہیں تو صرف ایک ٹائم بھی دے سکتے ہیں ایک گلاس دودھ میں آپ نے ون ٹیبل سپون یہ پاودر شامل کرنا ہے جو ازگن ناغوری اور سیسمی سیڈز یعنی کے سفید تلک کو دونوں کو ایکوال ہی ہم وزن لے کر پیس کر بنایا گیا ہے پاودر فارم میں پیس کر ڈرائی پاودر فارم میں ہم نے پیس کر اس کو ایر ٹائٹ جار میں رکھ لیا ہے سٹور کر لیا ہے اور یہ ہم ون ٹیبل سپون لے رہے ہیں گلاس میں ون گلاس آف ملک کے ساتھ اب ہم یہاں لیں گے ون ٹیبل سپون آف ہنی اور اگر آپ کو زیادہ شوگر نہیں چاہیے تو آپ ون ٹی سپون ہنی بھی لے سکتے ہیں اپنے بچوں کی ٹیسٹ کے حساب سے ہنی ضرور لے سکتے ہیں جتنا آپ کے بچے میٹھا پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس میں ہنی شامل کریے اس کا ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے ویسے بھی اس کا ٹیسٹ ایسنا بڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ ضرور لے لی ون ٹیبل سپون یا ون ٹی سپون اور اب ہم اس کو مکس کریں گے دودھ کے اندر اچھی طرح سے اور آپ نے ایج کے درمیان کے انہیں یہ ضرور دیں انشاءاللہ ان کا قد تیزی سے گروہ کرے گا اور آپ نے یہ اپنے بچوں کو ضرور یوز کروانا ہے اور آفٹر 3 منز یوز کروانے کی 3 منز کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ریزلز کیسے لگے پلیس میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ہمیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم آپ کے لئے اور اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیوز دے کریں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ